دوستو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایپل کے مالک سٹیب جوبز نے اپنی مرتیو سے پہلے ایک کالیج میں ایک بہترین سپیچ دی اس سپیچ میں انہوں نے اپنے جیون سے لیٹر کچھ سٹوریز ان سے شیئر کی آج کی بیڈیو میں میں آپ کے لیے ان کے دورہ کہی گئی کچھ باتیں لے کر آیا ہوں تو بیڈیو کو لاس تک جور دیکھتے رہیے کیونکہ یہ بیڈیو آپ کے لیے بہتی ہیلپل ہوگی دوستو اپنی سپیچ میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی کالیج کی ڈگری نہیں ہے لیکن آج میں پہلی بار کسی کالیج میں سپیچ دے رہا ہوں میں آپ کو اپنے جیون کی کچھ کہانیاں سنانا چاہوں گا پہلی کہانی لیڈ کالیج میں اڈمیشن لینے کے چھ مہینے کے اندر ہی میں نے کالیج کی پڑھائی چھوڑ دی لیکن میں 18 مہینوں تک اس کالیج میں کسی طرح آتا جاتا رہا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر میں نے کالیج کیوں چھوڑا بچمن میں جنہوں نے مجھے جنم دیا تھا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لئے جس ماں نے مجھے پیدا کیا تھا اس نے مجھے کسی دوسرے کپل کو گودھ دے دیا تھا سترہ سال بعد جب میں کالیج جانے لگا لیکن گلتی سے میں نے ایک بڑا اور مہنگا کالیج جن لیا میرے ماں تھا پتہ کی ساری کمائی میری فیس میں جانے لگی تھی چھے مہینے بعد مجھے اس پڑھائی کی کوئی ویلیو نہیں دکھی تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اپنے جیون میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آگے بڑھنے میں یہ کالیج کس طرح سے مدد کرے گا میں اپنے ماتا پتہ کی ساری کمائی اس فیس میں خرچ کر رہا ہوں اسی وقت میں نے کالیج چھوڑنے کا نرنے لیا اور میں نے سوچا آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کالیج چھوڑنا میری لائف کا سب سے صحیح ڈیسیزن تھا جیسے ہی میں نے کالیج چھوڑا میری اوپر سے سبھی سبجیکٹ پڑھنے کا دواب ختم ہو گیا اور میں نے انہی بشیوں کی کلاس دی جو کی مجھے پسند تھے یہ سب آسان نہیں تھا مجھے اپنے دوستوں کے روم میں فرش پر سونا پڑتا تھا کالڈ ڈرنگ کی کھالی بوتل بیچ کر اس سے ملنے والے پیساؤں سے کھانا کھاتا تھا ہر روی بار سات کلومیٹر پیدل چل کر مجھے کرشنا ٹیمپل جانا پڑتا تھا تاکہ پیٹ پھر کر کھانا مل سکے میں نے اپنے جیون میں جو بھی کام جگیاسہ کے ساتھ کیا بعد میں میرے لئے بہتی فائلیمند ثابت ہوا ری کالیج جہاں میں نے پڑھائی کی تھی دنیا کا سب سے بہترین کالیج تھا جہاں سب سے اچھے ڈھنگ سے کالیگرافی سکھائی جاتی تھی کالیگرافی کا عرض کسی چیز کو اچھے ڈھنگ سے لکھنا اور بنانا جو دیکھنے میں بہتی خوبصورت لگی میں نے تحی کیا کہ میں کیول کالیگرافی کی کلاس لگاؤں گا اور اسے بہت اچھی طرح سے سیکھوں گا جب میں یہ سب سیکھ رہا تھا تو مجھے جراسی بھی یہ امید نہیں تھی کہ اس کا اپیوگ میں بھشی میں کبھی بھی کر پاؤں گا لیکن جب دس سال بعد میں نے اپنا پہلا کمپیوٹر بنایا تب میں نے کالیج کے دنوں میں سیکھی کالیگرافی کی مدد سے ہی بے کمپیوٹر بنایا اور یہ دنیا کا سب سے بہتر ٹائپ کرنے والا کمپیوٹر بن گیا اگر میں نے کالیج نہیں چھوڑا ہوتا تو میں کبھی بھی کالیگرافی کی بو کلاس نہیں لگا پاتا میں دس سال پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس وقت جو بھی ہوا وہ اچھے کے لیے ہوا اگر وہ سب نہیں ہوا ہوتا تو میں آج یہاں نہیں ہوتا آج آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس پر یقین کیجئے کیونکہ آج آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے آگے چل کے وہ آپ کے بھوشیے سے کنیکٹ ہو جائے گا آپ کو اپنی قسمت اپنی محنت اور اپنے کرم پر یہ یقین کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ امید کرنا کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے آپ کو اپنے دل کی آواز سننے میں مدد کرے گا آپ کے راستے دوسروں سے کتنے بھی الگ کیوں نہ ہو آپ کے سپنے دوسروں سے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو کیونکہ ایک ہی بات یاد رکھیں آج آپ کے ساتھ کتنا بھی برا ہو رہا ہے بھشیے میں اسی چیز کی وجہ سے آپ اپنی منظر تک پہنچ جاؤ گے دوستو اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے کالیج یا پڑھائی کو چھوڑ دو لیکن میں آپ کو اس ویڈیو سے بھی صرف یہی بتانا ساتھ ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور وہ آپ کے بھشیے کے ساتھ کنیکٹ ہے اس لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو آپ اس پر گھبرائیے نہیں اور ہمت سے کام نیجئے دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دوستو اگر آپ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک پار ہمارے چینل پر ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو میں انت تک بنی رہنے کے لیے دھنیوا